اسلام محبت کا درس دیتا ہے نفرت کا درس نہیں دیتا نفرت نہیں پھیلانی چاہیے ابھی ایک اور واقعہ ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں بہت سارے علماء اکرام کو سنتا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے اکثر سنتا رہتا ہوں مختلف پوائنٹ او ویو سننے کا مجھے محقہ ملتا ہے میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی سنا ہے میں نے تارک مسعود صاحب کو بھی سنا ہے مولانا تارک جمیل صاحب کو بھی سنا ہے ابتسام الہی زہیر صاحب کو بھی سنا ہے تاردو قادری صاحب کو بھی سنا ہے ایک دور میں ساکر برزا مصطفی صاحب جو ہے وہ بڑی میٹھی بات کرتے ہیں ان کو بھی سنا ہے میں نے خادم حسین رزوی صاحب کو بھی سنا ہے اور ان کے بڑے کانسپٹ بعض چیزوں کے اندر بڑے شاندار تھے تو سب کا اپنا اپنا ایک کلر ہے اپنی اپنی ایک بات ہے اور یہ سارے دین کی طرف بلاتے ہیں لیکن میں آپ کو سیریسلی ایک بات بتاؤں میں پچھلے کئی سالوں سے ساری نمازیں پڑھتا ہوں الحمدللہ یہ بات میں نے کبھی آپ کو نہیں بتانی تھی اور یہ میری اور میرے رب کے بیچ کا معاملہ ہے لیکن آپ کو میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ میں نے جو بیان سنا جس کے بعد میں نے نماز پانچ وقت کی پڑھنا شروع کی وہ انجینئر محمد علی کی تھی ان کا بیان تھا میں باقی علماء کو سنتا ہوں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں میں ان کے اوپر کچھ پہ عمل کرتا ہوں کچھ پہ نہیں کر پاتا لیکن سیریسلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی سالوں سے جب میں نے نماز بقاعدہ پڑھنا شروع کی اور میں نماز کے اندر اب چھٹی نہیں کرتا تو وہ انجینئر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا تھا اس کے بعد مجھے اللہ تعالی نے یہ توفیق دی ہے یہ سارے عالم دین جو ہیں وہ دین کی طرف بلاتے ہیں ہوا کیا ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر نہ صرف قتل کا فتوہ جاری کر دیا گیا ہے ایک جانت سے بلکہ انہیں قتل کرنے کے لیے انعام کا بھی کہہ دیا گیا ہے ایک جانت سے اور ان کے اوپر ہر طرف سے جلغار ہو رہی ہے ان کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر بات کر دی اندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے فور گوڑ سیکھ پاکستان میں یہ فرقہ واریت کی اور اس طرح کی چیزوں کی آگ مت لگائی ہے یہ آگ بھڑکے گی آپ کے دروازے تک پہنچے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو آگ میں جلا کے خود محفوظ رہیں یہ آگ آپ کے دروازے تک خدا نہ خواستہ پہنچے گی ابھی بھی سمل جائیے